اس وقت انڈی الائنس نریندر موڈی کے خلاف ہر ہتھکنڈا چلا رہا ہے ہر بات میں سازش کا اینگل گزر دیتا ہے ہر بات میں راجنیتی لے آتا ہے ہر بات میں لوگوں کو اکسانہ انڈی گڑ بندن کی آپ سوچی سمجھی رن نیتی کہہ سکتے ہیں اور یہ پچھلے کچھ وقت سے لگا تار ہو رہا ہے کہ کیسے پبلک کو پن مارو کسی نہ کسی مدے پہ تو پبلک سڑک پر آئے بانگلہ دیش جیسے حالات ہو جائیں کیونکہ آپ دیکھئے آج وقف بل کو لے کر بھینکر ویروت کیا انڈی گڑ بندن کہہ دیا کہ مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے اسی طرح سے بانگلہ دیش کے حالات دکھا کر بھارت میں لوگوں کو اکسانے والے بیان دیے جا رہے ہیں کل سلمان خوشید نے جو بات کہی تھی اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر منشنگر ایر نے بول دیا کہ بانگلہ دیش جیسے حالات بھارت میں بھی ہیں اور اسی طرح سے ریسلر وینیش بھوگاٹ کے معاملے میں بھی لگاتار بھرام اور جھوٹ پھیلانے کی راجنیتی چل رہی ہے آج سنسن میں ہو حلہ کیا گیا جبکہ اس معاملے میں تو کوئی راجنیتی ہونی ہی نہیں چاہیے یعنی وینیش بھوگاٹ کو میڈل نہ ملے لیکن موڈی کے خلاف سازش ہو جائے یہ پوری تیاری ہے وقف ایکٹ میں صدار کریں نریندر موڈی تو اسے سازش بتا دو کسی کو میڈل نہ ملے تو سازش بتا دو گجہ بھال بنا رکھا ان لوگوں نے راجنیتی کا کوئی تو لیول ہونا چاہیے بھلے ہی آپ کو نریندر موڈی پسند نہیں آئے لیکن ایسی راجنیتی تو نہ کی جائے جس میں دیش کے بارے میں کچھ سوچنا ہی نہیں ہے صرف یہ سوچنا ہے کہ کیسے نریندر موڈی کو ہٹایا جائے چناب میں کرنی پارے تو کبھی بانگلہ دیش موڈل دیکھتے ہیں کبھی شریلنکا موڈل دیکھتے ہیں مطلب ان کا حال وہ ہے کہ پڑوس میں آگ لگی ہے اور یہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے گھر سے اپنے گھر سے کسی کو نکالنا ہے تو اس کے لیے اپنے گھر میں بھی آگ لگا کیوں نہ لگا لی جائے کیونکہ جہاں جہاں پڑوس میں آگ لگی ہے تو سب باہر کھڑیں گھر جلتا دیکھ رہے ہیں اپنا گھر جلانا پڑے تو جل جائے لیکن نرندر موڈی کم سے کم باہر نکلیں پردان منتری آواز سے بینیش پھوگاٹ کے معاملے میں تو راجنیتی چلی رہی تھی لیکن آج وقف و بورٹ کو لے کر بھی بھینکر پولٹک شروع ہو کیونکہ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا آج وقف ایکٹ میں بدلاب کرنے والا سنشودن بل لوگ سبھا میں پیش کر دیا گیا وقف ایکٹ کو لے کر بھی انڈی گھڑ بندن اپنی وحی راجنیتی کھیل رہا ہے وقف ایکٹ کو لے کر بھی مسلمانوں میں ڈر کا محول پیدا کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف موڈی سرکار سازش کر رہی ہے وائی سی اے وائی این آر سی والا نیریٹیو کہ موڈی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ موڈی پر مسلمانوں پر اتیاجار ہیں کر رہے ہیں نرندر موڈی موڈی سرکار مسلمانوں کی زمین چھیننا چاہتی ہے موڈی سرکار میں مسلمان سرکشت نہیں ہے وہی گسہ پٹا راگ پھر سے تیز آواز کے ساتھ بولنا شروع کر دیا گیا لیکن ریفارم کوئی بھی ہو ہر ریفارم میں وپکش کا ایک ہی کام ہے ایسے لنگی لگا دو پیار لگا دو اڑنگا لگا اس بار تو ان کا فیوریٹ سبجیکٹ بھی ہے بھلے ہی وقت پیکٹ میں سنشودن کر کے گریب مسلمانوں کا ہی بھلا کیا جا رہا ہے دیش میں سمانتہ لائی جاری ہے ہم نے آپ کو وستار سے بتایا تھا کہ وقف ایکٹ میں کیسے مسلمانوں کو ایسے عدکار ملے ہیں جو کسی دھرم کو نہیں ملے یعنی سمانتہ کا لیول کریئٹ کیا جارہا ہے لیکن وقف ایکٹ میں سنشودن کو مسلمانوں کے خلاف بتا کر محول بنانے کا کام شروع ہو گیا اکھلیش یادہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وقف بورڈ کا یہ سب سنشودن بھی بس ایک بہانہ ہے رکشہ ریل نزول لینڈ کی طرح زمین بیچنا نشانہ ہے وقف بورڈ کی زمینیں ریل لینڈ نزول لینڈ کے بعد بھاجپائیوں کے لابہارت یوجنا کی شرنکلا کی ایک اور کڑی ماتر ہے بھاجپا کیوں نہیں کھل کر لکھ دیتی بھاجپائی ہت میں جاری اس بات کی لکھ کر گارنٹی دی جائے کہ وقف بورڈ کی زمینیں بیچی نہیں جائیں بھاجپا ریل سٹیٹ کمپنی کی طرح کام کر رہی ہے اسے اپنے نام میں جنتہ کے ساتھ زمین لکھ کر نیا نام کرن کر دینا چاہیے بھارتی زمین پٹ یہ اکیلیش یادب کہہ رہے ہیں اور یہ سارا نیریٹیو یا تو مسلمان ووٹ بینک کے لیے ہے یا مسلمان کے اندر وہ جو آگ جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سڑک پر اتریں لوگ اس کا پریاز ایک طرح سے دیکھتا ہے اکیلیش یادب نے آج لوگ سبہ میں وقف بل کا کیسے ایک بار وہ دیکھئے پھر آپ کو بتاؤں گا امیش شاہ اور اکیلیش یادب کے بھی اس ٹکراف کیوں ہوا کیا ایسا کہہ دیا اکیلیش یادب نے کہ امیش شاہ بڑھتے یہ بل جو انٹریڈیوز ہوا ہو رہا ہے یہ عدیقش مودے بہت سوچی سمجھی راجنیت کے تحت ہو رہا ہے عدیقش مودے جب لوگتاندیک طریقے سے چننے جانے کی پہلے سے تیاری پہلے سے پرتیگریا ہے پرتیگریا ہے تو اس کو نومنیٹ کیا کیا جا رہا ہے وہیں جہاں اندھارمک جو مسئلے ہیں بوڈیز ہیں ان میں کوئی گہر برادری کا نہیں آتا ہے مان لیجے وقت ووڈ میں گہر مسلم کو شامل کرنے کا عدیقش مودے انتحاس کے پنوں کو اگر ہم پلٹیں اگر آپ جلہ دیکاری کو سب طاقت دے دیں گے ان اتحاس کے پنوں کو میں نہیں پلٹنا چاہتا ہوں کہ ایک جگہ پر ایک جلہ دیکاری مودے نے کیا کیا تھا اس کی وجہ سے آج اور آنے والی پیڑی تک کو بھی سمنا کرنا پڑا اکھلیش یادف چاہتے ہیں کہ جو دوسرے دھرموں کے بورڈ کو سہولیتیں ملی ہوئی ہیں جو ان کے لیے ویبستہ ہے وہی وقف بورڈ کے لیے ہونی چاہیے تو پہلے بہت ستنے سال میں وقف بورڈ کو جو ایک دم سپریم پاور دیا وہ دوسرے دھرموں کو بھی تو دینی تھی تب آپ نے نہیں سوچا کہ وقف کو تو ہم نے وہ پاور دی ہیں جو کسی دھرم کو نہیں دی کہہ رہے ہیں کہ بھائی دوسرے دھرم کے بیکتی کی وقف بورڈ میں کیا جگہ ہے دوسرے دھرم کے لوگوں کے زمین پر وقف بورڈ دعویٰ ٹھوک دیتا ہے وہ ٹھیک ہے وقف بھائی یوزر یہ کیا چیز چل رہی ہے جلہ دیکاری کو پاور دیں گے تو کیا ہو جائے گا اور وقف کو جو پاور ہے جس سے جمین جو ہے اس کی جس کی پندرہ سو سوال پرانا مندر بھی جو ہے وہ وقف کا ہو جا رہا ہے پورا کا پورا گاؤں وقف کا ہو جا رہا ہے وقف کچھ کرے تو ٹھیک ہے جو سمیدھانیگ ووستہ کے حساب سے ہو وہ ان لوگوں کو ٹھیک نہیں لگتا اسی بیچ اکیلیش یادم نے کچھ ایسا بھی کہا جس سے گری منتری عمیشہ بڑھا ایک بار دیکھئے کیا ہوا وہاں ادیش مہدہ سچا ہی یہ ہے کہ بھاجبہ اپنے ہتاش نراش چند کٹر سمرسکوں کے توسٹی کرنے کے لیے یہ بل لانے کا کان کر رہی ہے ادیش مہدہ آج تو ہمارے آپ کے عدیقار کٹ رہے ہیں میں یاد کی دیا ادیش مہدہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ تندر کے نیائدیس ہیں اور میں نے ادیش مہدہ سنا ہے اس لابی میں کہ کچھ عدیقار آپ کے بھی چھینے جارہے ہیں اس کے لیے ہم لوگوں کو لڑنا پڑے گا آپ کے لیے ادیش مہدہ میں اس پانگا بروت کرتا ہوں ادیش کے عدیقار اکھیلے زی صرف بپکس کے نہیں ہے پورے سدن کے ہیں اس طرح کی گول مول بات آپ نہیں کر سکتے ہو آپ نہیں ہو ادیش کے عدیقار کے سندگ سکتے ہیں حالکہ اس باتشیت کے بیچ اکھیلے زیادہ نے ایک بات تو اچھی کہہ دی انہوں نے کہا بی جے پی اپنے کچھ کٹڑ سمرتکوں کے لیے ایسا بل لے کر آئی چلیے کم سے کم وہ یہ تو مان رہے ہیں کہ بی جے پی کے کچھ ہی سمرتک کٹڑ ہے سوال تو یہ ہے کہ آپ کے کتنے سمرتک کٹڑ ہیں جو آپ اس بل کا ویروت کر رہے ہیں ان کی سنکھیا اتنی کتنی زیادہ ہے کہ آپ کو اس بل کا ویروت کرنا پڑ رہا ہے جو دوسرے دھرموں کے ساتھ نیائے کرنے کی ویبستہ کرنے جا رہا ہے سرکار نے سنسد میں جو بل پیش کیا ہے اس کے ویروت میں دیکھئے کون کون سی پارٹیاں کھڑی ہو گئے کانگریس بھائی ان کو تو کھڑا ہی ہونا تھا انہوں نے تو سب دے رکھا ہے اٹھا اٹھا کے بڑے ہاتھ سے یہ لو یہ لو یہ لو میں نے تو آپ کو پارٹشالہ میں بتایا تھا کہ ان کا بس چلتا تو ایسی بے بستہ کر دیتے کہ جہاں انگلی رکھ دے وقف وہ وہ زمین اس کی ہو جائے گی دیش نہیں لگ دیا یہی بہت بڑی بات تو ایک طرف کانگریس ہے سماجوادی پارٹی ہے ترنمول کانگریس ہے ڈی ایم کے ہے شرط پوار کی ان سی پی ہے ادھا تھاکرے والی شف سینا ہے آر جی ڈی ہے اے آئی ایم آئی ایم ہے یہ لگ گئے سب لوگ لائن میں لگ گئے بھائی کہ ہم مسلمان کے ساتھ ہیں ہم اس بل کا ویروت کرتے ہیں اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو مسلمان بھر بھر کے ووٹ دیتا ہے جو بھی تشتی کرن کی راجنیتی کرتا ہے اور جن کو مسلم ووٹ بینک دکھ رہا ہے ان کو ایک طرفہ مسلم ووٹ ملتا بھی رہا ہے اور وہ سب وقف صدھار بل کا ویروت کر رہا ہے اس ویروت میں ایک طرح سے کامپیٹیشن چل رہا ہے کہ کون زیادہ مکھر ہو کر ویروت کر سکتا ہے کون زیادہ مسلمان کو دکھا سکتا ہے کہ میں بھائی میں تیرے لیے کھڑا ہوا تھا وہاں سنسن اس میں پیچھے کیسے رہ جائیں گے اوویسی صاحب سنیے حسد الدین اوویسی نے کیا کہا گورنمنٹ بول رہی ہے سر میں ہم ختم کر رہا ہوں سر آدھا منٹ گورنمنٹ کہہ رہے کہ ہم مہیلاؤں کو دی رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ بلخیز بانوں کو اور زکیہ جعفری کو ممبر بنائیں گے مجھے یقین ہے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں سر کہ یہ جو آپ بل لارہے ہیں آپ دیش کو باٹنے کا کام کر رہے ہیں جوڑنے کا کام نہیں کر رہے ہیں آپ دشمن ہیں مسلمانوں کے اس کا ثبوت یہ بل ہے سر اسد الدین اویسی بلکس بانوں کا نام تو لے لیتے ہیں شاہ بانوں کا نام کیوں نہیں لیتے ہیں وہ مسلم مہلہ نہیں تھی کیا اس کو عدکار ملنا نہیں چاہیے تھے کیا سہولیت سے مسلم مہلہوں کو بھی چن رہے ہیں آپ جب نیائے دینے کی بات ہوتی ہے جب مسلم مہلہ کہے مجھے ٹرپل طلاق نہیں چاہیے ایک طلاق 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 بول کے طلاق نہیں چاہیے تب مسلم مہلہ نہیں دکھتی جب ہجاب کا سمرتھن کرنا ہو تب ان کو مسلم مہلہ دکھتی کانگریس تو وقف بل پر بات کرتے ہوئے اس کی تلنا آیودیا کے رام مندر سے کرنے لگی بہت مطلب وہاں لائن میں ہوڑ مچھی ہے کہ ہٹو پیچھے ہٹو مجھے دکانے دو مسلمان کو کہ میں ہوں لائن میں سب سے آگے اس کے ساتھ کھڑا ہونے والے راہول گانڈی کے قریبی اور کانگریس نیتا کیسی بڑھو گپال نے کہا کہ کیا سرکار یہ چاہے گی کہ آیودیا مندر بورڈ میں کوئی گہر ہندو آئے وقف ایکٹ میں بدلاف کر کے موڈی سرکار سماج میں مدوید پیدا کر رہے ہیں کیا جو راہول گانڈی کو لے گار بنا ہوا بورڈ ہے آیودیا مندر بورڈ کیا اس کے پاس وقف ایکٹ جیسی طاقتیں ہیں وقف بورڈ جیسی طاقتیں ہیں کیا آیودیا مندر بورڈ جہاں من جمین پر ہاتھ رکھ دے اور کہہ دے کہ یہ جو ہو گئی جمین آیودیا مندر بورڈ کی ایسا کر سکتا ہے کیا سو کروڑ ہندووں کے دیش میں اپنے پربو رام للا کا جمین لینے کے لیے ان کی جن میں بھومی لینے کے لیے تو ہندو کو کیس لڑنا پڑ رہا ہے بوس اور آپ کمپیریزن کر رہے ہو کہ مندر بورڈ جو ہے وہ وقبورڈ سے کمپیریزن ہوگا اس کا اس وقبورڈ سے جہاں انگلی رکھ دے وہ اس کی ہو جاتی ہے ایک طریقے سے کس لیول پہ جاؤ گے آپ لوگ مسلمانوں کو اپیز کرنے کے لیے سنیے آپ سنیے کانگریس کے سام ستیا کہا ہے سر فندمنٹلی دیسیز تحطہ کے لیے اور چھ congressional جگہ �� کرنے껑 بج난د رہے ہیں سکا دیسیز پڑی کبک پڑی Brend کی ہم یہ کامل کی لقداری دونکہ میرے۔ ہمارے دونکہ بھی زوجانی پارلیوڑی پارلیوڑی آرل صلیnel اب پارلیوڑی جسے پارلیوڑی 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 دیوڑی آرل صلی کوئی دونکہ کامل کماندور جس میں موسک ہمارے دونکہ جسی صلی کے لئے ان کو حیماری کوڑید بطاعتا ہے دیکھیں یہ لوگ مسلمانوں کے سمرتھن میں اترنے کی ہوڑ میں خود ہی گلتیاں کر رہے ہیں اکھیلیش یادب کا آپ کو بتایا ہی اب ان کا دیکھئے خود کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی وقف بائی یوزر جو ہے وہ کلوز ہٹھا رہی ہے اور میں نے آپ کو بستار سے بتایا تھا کہ وقف بائی یوزر جو دنیا کے کسی اسلامی دیش میں وقف کو ادھکار نہیں ملا وہ ہے وہ بھارت میں کانگریس کی سرکار نے وقف بائی یوزر کا ویوستہ کر دی 1995 میں جا کر اس کے پہلے نہیں تھی وہ ویوستہ اور کیسی وینو گوپال کہہ رہے ہیں کہ ساری مسجدیں ایک طریقے سے ہیں جو وہ چلی جائیں گی کیونکہ اس کا ڈیڈ نہیں یعنی آپ مان رہے ہو اس دیش میں جتنی مسجدیں ہیں ان کا کوئی ڈیڈ نہیں ہے وہ وقف بائی یوزر ہیں مان رہے ہو نا اور آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی ساری مسجدوں کو لے کر ویباد کھڑا ہو جائے 1995 کے پہلے تو وقف بائی یوزر نہیں تھا اس کے پہلے کونسا بھی بات کھڑا ہوا وقف بائی یوزر مسلمان کے ساتھ انیائے نہیں ہے اسے ہٹانا وقف بائی یوزر اس دیش کے ساتھ انیائے ہیں اس کو اس کلاؤز کو شامل کرنا وقف ایکٹ میں بدلہ والے بل پر انڈی گڑوندن نے سرکار پر نشانہ سادا انڈی گڑوندن نے کہا کہ سرکار بل آنے سے پہلے اپنے سیوگیوں سے تو پوچھ لیتی آج اس کا جواب بھی انڈی گڑوندن کو مل گیا جے ڈیو کے سانسد للن سنگھ نے لوگ سوا میں گرجتے ہوئے کہا کہ جو لوگ اس بل کا ویروت کر رہے ہیں ان کے ترک بہت ہی کھوکلیں یہ بل وقف بورڈ کو قانون کے ذریعے اور پاردرشی بنانے کے لیے للن سنگھ جو کہہ رہے ہیں وہ سنیے کیونکہ وہ جواب انڈی آلائنس کو وقف ایکٹ پر وقف کو لے کر جو بل آیا اس پر تو دے ہی رہے ہیں ساتھی یہ بھی میسیج دے رہے ہیں کہ جے ڈیو نریندر مودی کے ساتھ اس معاملے میں بڑی ہے مضبوطی جے ڈیو is a party here جے ڈیو is a party here whether it is opposing or supporting I have to record my view آپ کے کہنے سے you will not conduct the house ماننے صدریں بولیئے دیکھیں مہد ہے کئی ماننے کئی ماننے صدرشوں کئی ماننے صدرشوں کی بات سننے سے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ جو سنسودن لائے گیا بک بوڑ کے قانون میں یہ مسلمان بیرو دیئے کہاں سہیں یہ مسلمان بیرو دیئے کون سا اس کا قانون مسلمان بیرو کی بتاتا ہے یہاں اداہران دیا جا رہا ہے کیا جو دیا کی مندیر گرو بھائی ارے مندیر اور سنسودن میں اگر انتر آپ کو نہیں سمجھ بھی آ رہا ہے تو آپ کو انتر پھوڑ رہے ہیں ارے یہ مندیر نہیں رہے آپ کے مسجد کو چھیڑ چار کرنے کا پریاس نہیں کیا جا رہا ہے یہاں ایک قانون سے بنا رہا ہوا سنسودن ہے اس سنسودن کو پاردرسی بنانے کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے وقف ایکٹ میں کیا بدلاب ہوگا کیا نہیں ہوگا اس سے مسلمانوں کو کتنا فائدہ ہوگا بینہ کچھ جانے ویرود میں آروپ لگانے شروع کریں سرکار نے جو بل سنسودن میں پیش کیا ہے وہ مسلمانوں کی بھلائی گئے اس سے وقف بورڈ میں ٹرانسپیرنسی آئی گی لوگوں کی ذمہ داری تہل آپ دیکھیں کہ بل میں کیا کیا ہے ایک تو وقف پریشد میں کیندریہ منتری تین سانسد مسلم سنگٹنوں کے تین نمائندے مسلم قانون کے تین جانکار سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے دو پور جج ایک پرسید وکیل نیشنل لیول پر مشہور چار ہستیاں کیندر سرکار کے اترکت یا سیوکت سچنے اور سب سے بڑی بات کہ ان میں کم سے کم دو مائلاؤں کا ہونا ضروری ہے یعنی وقف ایکٹ میں بدلاب کے بعد مسلم مائلاؤں کی بھاگے داری پڑی مسلم مائلاؤں کا امپاورمنٹ ہوگا یہی بات ہے کہ حلپسنکیق معاملوں کے منتری کرن ریجیجو نے کہا کہ اس بل سے کسی کا حق چھیننے کی بات تو چھوڑ دیجئے جن کو حق نہیں ملا انہیں تو حق دیا جا رہا ہے سنیے کیندری منتری اس میں ہم نے جو بروڈ بیس کیا ہے کسی کا حق چھیننا تو بات چھوڑ دیجئے جن کو حق نہیں ملا ہے ان کو حق دینے کے لئے یہ بلد ملایا گیا ہے اس میں مہلاؤں کے لئے بچوں کے لئے اور مسلمان سماج میں جو پیچھ رہے ہیں جس کو آج تک کبھی موقع نہیں ملا جس کو دبا کے رکھا ہوا ہے ان کو جگہ دینے کے لئے یہ بلد ملایا گیا ہے وقف بورڈ کی منمانی طاقت جو ہے اسے اب کنٹرول کیا جا رہا ہے بورڈ میں چنندہ لوگوں کا دکھل ہے اس چیز کو ختم کیا جا رہا ہے بورڈ کے کام کاج میں کوئی پردر شیطہ ہی نہیں کیوں نہ ہو بوس صرف اس لئے کہ مسلمان کا بورڈ لینا ہے اس لئے تم کو جو کرنا کرو تم ایک کام کرو تم یو سی سی میں مات آؤ ایک کام کرو تم این ار سی کا ویروت کر دو ایک کام کرو تم سی اے سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن تم پھر بھی ویروت کرو ہم تمہارے ساتھ دے دیں گے ایک کام کرو تم کو جدھر من کر ادھر ہاتھ رکھ دو بول دو یا ہم نے جمین وقف کر دی یا ہم پاور تم کو دیتے چل کیا رہا ہے بوس ہندو سکھ عیسائی جین بودھ پارسی اور دوسرے دھرم کیا وہ بے وکوب بیٹھے ہوئے ہیں پرانے وقف بل سے یہ ساری چیزیں چل رہی تھی جسے اب سرکار بدل رہی یہاں آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کیسے مسلم ووٹ کی پولٹیکس کے چکر میں سال 1995 اور 2013 میں وقف بوڑ کو قانون کے تحت وہ طاقتیں دی گئیں جو آزادی سے پہلے کہ وقف قانون میں نہیں تھی اور ایسے پرابدان کر دیے گئے جو اسلامی اللہ کے مطابق نہیں تھے جیسے وقف بائی یوزر جسے 1995 میں نرسیمہ راو سرکار نے جوڑا یہ قانون دنیا کے کسی اسلامی دیش میں نہیں ہے وقف بائی یوزر اس مطلب ہے جس سمپتی کے وقف ہونے کے کاغذات نہ بھی ہو آپ اسے دھارمک کام کے لیے استعمال کرتے ہو آپ اسے وقف کر سکتے مطلب ایک طرح سے کھلی چھوٹ مل گئی کہ جس زمین پر انگلی رکھ دو وہ تمہاری ٹائپ آپ یہ سمجھئے کہ یہ پرابدان کتنا طاقتور ہے کہ رام جنم بھومی کیس اور گیانباپی کیس میں وقف بائی یوزر پرابدان کا استعمال ہوا تھا وقف بوڑ کو جو طاقتیں کانگریس کی سرکاروں کے سمجھ سے دی گئی تھی اس کا کیسے فائدہ اٹھایا گیا آپ وہ بھی دیکھئے مدھے پردیش وقف بوڑ نے برہانپور میں تین احتیاسی کے مارتوں کو وقف سمپتی گوشت کر دیا اور اس کے لیے بقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر گیا جس کے خلاف آرکیلوجیکل سربے آف انڈیا نے ہائی کورٹ میں یاچکہ لگائی ہائی کورٹ نے مدھے پردیش وقف بوڑ کو تگڑی پھٹکار لگائی ہائی کورٹ نے تین احتیاسی کے مارتوں کو وقف پروپٹی نہیں مانا ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ تین احتیاسی وقف بوڑ سے پہلے کی ہائی کورٹ نے کہا کہ پراجین سمارک سنرکشن عدینیم 1904 کے تحت آنے والی سمپتیوں پر وقف بوڑ کیسے اپنا عدیکار جتا سکتا ہے 26 جولائی کو اسی معاملے پر سنوائی کے دوران ہائی کورٹ کے جج جسٹس جی ایس آلوالیا نے کہا تھا کہ پورے دیش کو ہی وقف پروپٹی گوشت کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیں گے تو کیا نوٹیفکیشن ویلیڈ ہو جائے گا ہائی کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں کہ مطلب گجہ بھی ساتھ چل رہا ہے بوس کل کو تم کہہ دو گے کہ بھارت جو ہے وہ وقف پروپٹی بھارت تمہارا ہو جائے گا بھارت وقف کی پروپٹی ہو جائے گا سنیے جج صاحب نے وقف بورٹ کی کیسے کلاس لگائی کل کو وہ پروشبی سرکاری دفتر کو کہہ دیں گے کہ وقف پروپٹی تو ہو جائے گا میرا سیدھا سا کوششن ہے بلنٹ کل کو اگرواد صاحب کی پروپٹی کا نوٹیفکیشن نکل جائے گا تو پھر اگرواد صاحب کو نکال کے بھاگ کر دیں یہ اسے لئے کوئی پروسیجر ہے کوششن ہے یہی تنی بچے رہا ہوں تب کیسے مونیومننٹ ہے کیسے ڈکلیئر ہو گی 89 میں میکنشن 5C 5C 5 o b m f یہ نوٹیفکیشن ہے سای صاحب آپ کو تاجمل بھی لے لو یا لال تلا بھی لے لوں کون منا کر رہا ہیں پیار سے کہششن سمجھ میں نہیں آتے آپ لوگوں کو صرف کونمی ، illegal code سیکشن پانچ پہ لوگا گا پورے پاک را ریٹلا کا پیشگر کرد میلے دینک کو پیشگری تک کہو پاس پیشگری ہو جائیں گا آپ بارٹی والدی دیکلید را سے دیلید اسے پرس پیشگری را سب چھوٹے چھوٹے نوٹیفیکیشن جاری کرو پر اکٹھا ہی کر دو یہ تو پبلک بھی کہہ رہی ہے اور اس میں ورک بورڈ کا کیا دوش ہے بھائی جب کانگریس کی سرکار 1995 میں کہہ رہی ہے کہ ورک بائی یوزر کر لو لو نا تمہا دیا پاور ہو یار جہاں من تم کہو ورک بائی یوزر ہو گئی جمین تمہاری تو جب کانگریس دے رہی ہے تو بگ بورڈ کر رہا ہے سرکاریں دیں گی تو اس کو کیا دکت ہے بھائی وہ کر رہا ہے اور وہی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اکٹھا کر دو نکالو نوٹیفیکیشن بھارت ہو گئی وقف کی پروپٹی ختم کرو معاملہ اور کوئی ناریندر موڈی اس کو کرے تو بول دو کہ مسلمان ویرودی ہے موڈی ناریندر موڈی مسلمان ویرودی ہونا ہو لیکن جنہوں نے ووٹ کے چکر میں ایک دھرم کو اتنی حسیم شکتیاں دے دی اور دوسروں کو کنارے لگا دیا وہ دیش ویرودی جرور ہیں بہت سے اسی وجہ سے وقف ایکٹ میں سنشودن کرنے کی مانگ لگاتار ہوتی رہی لیکن جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو ووٹ بینک کی پولٹکس آڑے آ جائے اور یہ کہا جانے لگتا ہے کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے لیکن جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ وقف بورڈ کے ستائے ہوئے صرف ہندو نہیں ہیں وقف بورڈ کی منمانی کے پیڑتوں میں شامل ڈلی کے خالد الرحمان خاضی کو سنی جو کاغذ دکھا کر بتا رہے ہیں کہ ان کے باپ داداؤں کی تین سو ساٹھ بیگا زمین وقف بورڈ کو دے دی گئے ہماری اپنی ہے جو نظام الدین میں اور اس کے اندر جو آج ان کے نام بدل دیے گا ہے ان کے خناب آپ کیس لوٹ رہے ہیں ہمارا کیس ایک ساکیت کورٹ میں بھی چل رہا ہے نظام الدین کی ایک پروپٹی ہے اس میں چل رہا ہے وہ بھی پینڈنگ میں ہے اور ایک تیس ہزاری میں اسی خسرہ نمبر دو سو بیالیس میں اسی پروپٹی کو لے کر کے چل رہا ہے عرشت مزید صاحب سے تو عرشت مزید صاحب سے کہی بات ٹیبل پر بات بھی ہوئی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو وقف بوڑ دی لیا ہے ہمیں بھیکا کر کے دیے گئے وقف بوڑ کی جگہ ہے جب ہم نے اپنے کاغذ دکھا ہے تو وہ بھی ایک دام چمے میں رہ گئے کہ یار یہ تو اس کے مالک موجود ہے مطلب پروپٹی آپ کی تھی آپ کی پروپٹی کو وفت کو دے دی گیا اور وقف نے آگے بیچ دی وہ وقف نے بیچ دی ہے یہ چوزی متیز کے سام زمانے میں بکھی ہے اور سب نے پیسے کھائے ہیں سب نے پیسے کھائے ہیں یہ بولنے مالا ہندو نہیں ہے ایک مسلمان ہی وقف بوڑ میں سنشودن کا پورا وپکش ویروت کر رہا ہے لیکن اب سرکار کو ایک مسلم سنگٹن آل انڈیا سوفی سجادہ نشین کاؤنسل سے وقف بوڑ میں کیے جانے والے صداروں پر سمرتن ملا ہے اے آئی ایس ایس سی نے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ ہمارا سنگٹن سرکار کی طرف سے لائے جانے والے وقف ایکٹ میں صداروں کا سمرتن کرتا ہے اے آئی ایس ایس سی چیئرمن سید نصیر الدین چشتی نے کہا یہ صدار بہت سمیسے پرنڈنگ تھے ابھی جو وقف ایکٹ چل رہا ہے وہ کارگر نہیں ہے اس میں درگاہوں کا ذکر تک نہیں ہے وقف بوڑ تانشاہی طریقے سے کام کرتے ہیں اور ان میں کوئی پاردرشتہ نہیں ہمیں پوری آشا ہے کہ سرکار جو بدلاب لائے گی وہ سبی کے فائدے کا ہوگی یعنی آپ یہ دیکھئے کہ وقف میں صدار کی مانگ پہلے بھی ہوئی ہے اور اب سرکار اس میں بدلاب کرتی رہی ہے لیکن انڈی گڑوندن ان صداروں کا بھی بیروت کرتا ہے اس میں بھی ہندو مسلمان کیا جا رہا ہے اور میں نے آپ کو بار بار کہا کہ نریندر موڈی ہندو مسلمان کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں یہ سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ انڈی الائنس سے اتنے سالوں سے صرف مسلمان مسلمان کیوں کر رہا